حامدًا و مسلیًا خواتین و حضرات اسلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو مسنو شریف کا درس مبارک جاری ہے آج کا درس گزشتہ سے پیوستہ ہے جمع آمدن نصارہ با وزیر وراز گفتن او با ایشان نصارہ کا وزیر جو فی الحقیقت یہودی تھا مگر ظاہراً عیسائی اور نصارہ کے ساتھ اپنی محبتیں بانٹنے والا تھا اور ان سے مکر کر رہا تھا اس نے عیسائیوں کو تبلیغ کرنا شروع کی اور اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کر رہا تھا اور ان کے سامنے اپنے مکر کو چھپا رہا تھا اور ان سے اظہار محبت کر رہا تھا مگر فی الحقیقت وہ عیسائی نصرانی نہیں تھا یہودی تھا اس نے انہیں کیا کہا جب وہ اس کے پاس جمع ہوئے صد ہزارہ مرد ترسا سوے او اندک اندک جمع شدر کوئے او لاکھوں عیسائی اس کی حمایت میں تھوڑے تھوڑے ہو کے اس کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے او بیامی کرد بائیشاں فسیح دائمًا اقوال افعال مسیح اس نے فصاحت و بلاغت کے ساتھ ان کے سامنے گفتگو شروع کی اور انہیں یوں لگا کہ ایسی تبلیغ کرنے والا پہلے کوئی نہیں تھا اور ہمیشہ اقوال کن کے بیان کرتا افعال کن کے ذکر کرتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منافق کا بھی یہی کردار ہوتا ہے اور بظاہر منافق کے پیچھے بھی گزر چکا ہے اور آگے بھی کچھ چیزیں آئیں گی منافق کے آمال و احوال مومن کا بنسبت زیادہ مزین نظر آتے ہیں اور یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے اگر آقا علیہ السلام کے افعال اور احوال سے کوئی بڑھ کر عمل کو بنا سوار کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا اس پہ بھی نظر رہنی چاہیے او بظاہر وائز احکام بود لیک در باطن سفیر و دام بود وہ ظاہرا تو احکام عیسیٰ اور احکام انجیل کا وائز تھا لیکن باطن میں کیا تھا مولانا روم صاحب فرماتے ہیں جو وہ سیٹی بجا رہا تھا مولانا روم صاحب نے اس کی تبلیغ کو سیٹی کے ساتھ تشبیح دی ہے تبلیغ ہی نہیں کہا اس کو مبلغ نہیں کہا کہا لیک در باطن سفیر و دام بود وہ باطن میں سیٹی بجانے والا اور جال پھیلانے والا تھا وہ مبلغ نہیں تھا مبلغ نہیں تھا بہر ایمانا صحابہ از رسول ملتمس بودن مکر نفس غول اسی وجہ سے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے آقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے التماس کی تاکہ جو نفس کا مکر ہے اور بھوت کا جو مکر ہے اس کے بارے میں آگاہی بخشی جائے آقید علیہ السلام کی بارگاہ اکدس میں نفس کے جو جال ہیں اس کے جو مکر ہیں ان کے بارے میں صحابہ اکرام سوال کرتے تھے اور آقید علیہ السلام نے منافقین کے احوال بیان کی ہے اور حقائق کو بھی آقید علیہ السلام نے سامنے رکھا آپ جانتے ہیں پہلے پارے کے اندر اس کی بڑی وضاحت اور اس کی بڑی سراحت موجود ہیں کوچہ آمِ زدزِ اغرازِ نہاں در عبادت ہا و در اخلاصِ جان وہ کون سے احوال تھے جو مخفی اور پوشیدہ طور پر خود غرضیاں ملا دیتے ہیں یعنی ایسے احوال جن کے اندر آدمی زہراً عبادت کر رہا ہو لیکن حقیقت میں اس کی اپنے مقاصد ہوں اس کی اپنی اغراز ہوں اس کی اپنے مفادات ہوں وہ نہیں سمجھتا جو دیکھنے والا ہے ابتدان وہ نہیں سمجھتا کہ یہ عبادت کا اخلاص ہے یا اس کے مقر کا جال ہے اس کو وہ نہیں جان رہا ہوتا لیکن جس کو اللہ تعالی اس کی اگاہی بخشے در عبادت ہا و در اخلاصِ جان عبادت کے اندر اور خلوصِ نیت کے اندر جو اس کے اندر کی بات ہے اس کے اندر کا معاملہ ہے اس کے اندر تھوڑا سا فرق ہوتا ہے جو اخلاص ہے وہ اللہ کے لئے ہوتا ہے اور جو دکھلاوہ ہے وہ مخلوق کے لئے ہوتا ہے فضلِ تات را نجستندے ازو عیبِ باطن را بجستندے کے گو فرمایا ان سے عبادت کی فضیلتیں تلاش نہ کر بلکہ باطنی عیب کی جستجو کرتے ہیں وہ ان سے پوچھے کیونکہ وہ باطن سے کورے تھے اور ظاہر میں لوگوں کو اپنے مکر کے جال میں پھنسانے کے لئے وہ یہ واضح نصیت کر رہا تھا مو با مو زرہ زرہ مکر نفس می شنا سیدن چگل از کر فس فرمایا نفس کی مکاری کا بال بال اور زرہ زرہ وہ پہچان لیتے ہیں جس طرح پھول کو کر فس سے جدا پہچانا جا سکتا ہے یعنی آپ اگر اس حقیقت کو پانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس بصیرت ہونی چاہیے آپ کے پاس فراست ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے جو اولیاء کاملین کی اور صوفیاء کرام کی میت کا حکم دیا ہے اس کی بنیادی ریزن کیا ہے آپ قرآن پاک میں غور کریں سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفس کا مقر اور اس کا جو حملہ ہے اس کی کیفیت کیا ہے سامنے سے آ کے پیچھے سے آ کے دائیں جانب سے آ کے بائیں جانب سے آ کے اور جب اس کے حملے کی کیفیت مکمل ہوتی ہے تو انسان نشکرہ ہو جاتا ہے وہاں پر انسان خدا کا شکر بلا دیتا ہے وہ سب کچھ اپنا کیا کرتا درتا سمجھتا ہے جبکہ یہ توفیق الہی سے ہوتا ہے اللہ کی توفیق اور اس کی عطا سے ہوتا ہے تو اب نفس اور شیطان نظری نہیں آتے دکھائی بھی نہیں دیتے کسی نے کبھی شیطان کو دیکھا ہو ظاہرہ تو اب اس کے حملے کی جو کیفیت ہے وہ حدیث پاک میں ہے الشیطان جاسم الا قلب ابن آدم جو شیطان ہے وہ انسان کے دل پہ اپنا کنٹرول اپنا قبضہ جماتا ہے جاسم کا مانا ہے اپنے پنجے میں لے لینا اپنے شکنجے میں لے لینا اب صوفیاء اکرام کیا کرتے ہیں وہ بنیادی نسخہ عطا کرتے ہیں جس سے انسان کا دل شیطان کے شکنجے سے نجات پاسکے اذا ذاکر اللہ خانہ سا وہ اللہ کے ذکر کی اور اللہ کی یاد کی تلقین کرتے ہیں اس کی واض و نصیت کرتے ہیں جس سے نفس باغ جاتا ہے اذا ذاکر اللہ خانہ سا وہ دور ہو جاتا ہے باغ جاتا ہے لیکن جب ذکر چھوٹتا ہے وَإِذَا غَفَلَا وَسْوَسَا جب بندہ غافل ہوتا ہے تو پھر وَسْوَسَا ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو یہ باطن کے نور سے آدمی نفس کے مکر و فریب کو سمجھ سکتا ہے اس تقرصہ ہی حاصل کر سکتا ہے تو صحابہ اکرام نے اس لیے حضور کی بارگاہ ملتے جا کی کیونکہ حضور جانتے ہیں نفس کے شیطان کے مکر فریب کو اس کے دھوکہ کو اس لیے صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے گفتزان فصلِ حزیفہ یا حسن تابدان شد واز و تذکیرش حسن فرمایا اس کا کچھ ہی سا حضرتِ حزیفہ کو اور اس کا کچھ ہی سا حضرتِ حسن کو بتایا جس سے ان کا واز اور ان کی نصیت حسن مزید خوبصورت ہو گئی اور یہ مولانا روم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے کلام کا حسن ہے کہ ایک جگہ پہ حسن کا مانا ذات کا ہے شخصیت کا ہے اور ایک جگہ پہ حسن کا مانا حسن اور خوبصورتی کا ہے دل بدو داندن ترسایاں تمام خود چباشد قوتِ تقلید عام فرمایا تمام عیسائیوں نے اپنا دل اسے دے دیا کیونکہ اس کی زہری باتیں سنی اور اس کی گفتگو سنی اور اس کی فصاحت و بلاغت میں اور اس کے جہنسے میں خود کو پھنسا دیا اور ہوا اس سے کیا عام تقلید کی جو قوت ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے انہوں نے گویا کہ یوں سمجھیں کہ انہوں نے اندھی تقلید عمومی طور پر اختیار کرنا شروع کر دی دردرون سینہ مہرش کاشتن نائبِ عیسیش می پنجداشتن انہوں نے اپنے سینوں میں اس مکار وزیر محبت کا بیج کاشت کر لیا اور وہ اس کو حضرت عیسی علیہ السلام کا نائب اور خلیفہ سمجھنے لگے او بسر دجال یک چشم لعین اے خدا فریاد رس نعم المعین وہ فی الحقیقت کانا دجال تھا خفیہ طور پر خفیہ اور پوشیدگی میں وہ کیا تھا کانا دجال تھا اور مولانا روم صاحب یہاں پر ایک التجاہ بھی کر رہے ہیں کہ اے پروردگار اچھی مدد فرمانے والے تو ہماری مدد فرما اب یہاں مولانا روم صاحب رحمت اللہ علیہ اہم جانب توجہ مفضل کروانا چاہتے کیا فرمایا صد ہزاراں دام دانا است اے خدا ماچ مرغان حریس و بے نوہ اے خدا لاکھوں جال اور جال کے نیچے لاکھوں دانے موجود ہیں اور ہم لالچی پرندوں کی طرح لالچ رکھتے ہیں اور بے نوہ ہیں دم بدم پابستہ دام نوائم ہر یکے گرباز اسی مرغے شوئیم کہا ہم ہر وقت ایک نی جال کے اندر پھنس جاتے ہیں اور اس کی قید میں آ جاتے ہیں اگرچہ ہم سب باز اور سیم مرغ بھی بن جائیں لیکن ہمارے سامنے جالی اتنے ہیں ان جالوں کا پھندہ ہمارے گلے میں پڑ جاتا ہے می رہائی ہر دم مارا عباز سوہ دام می رویم اے بے نیاز تُو ہمیں ہر وقت چھڑاتا ہے جال سے بچاتا ہے وَكُنْتُمْ لَا شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ بَا دَرِين اَمْبَانِ اَمْبَانِ وہ گندم جس طرح بورے کے اندر نہیں رہتی اسی طرح ہمارے نام اعمال میں ہمارے عمل بھی نظر نہیں آتے روز کرتے ہیں مگر نظر نہیں آتے ہم اکل سے سوچتے ہیں کہ یہ جو بورے کے اندر گندم بھرتے ہیں اعمال کرتے ہیں مگر ان کی تاثیر ان کی چاشنی ان کی لذت ان کی مِتھاز ان کے انوار ان کی تنویر اور ان کی روشنی ہمارے اندر نظر نہیں آتی موشتا اَمْبَانِ مَا حُفْرَ زَدَسْت اَذْفَنِشْ اَمْبَارِ مَارَایَا شُدَسْت کہا چوہے نے ہمارے بورے میں سراخ کر لیا ہے اور اس کے مکر سے ہمارے اندر کا زخیرہ برباد ہو رہا ہے یہ نفس کا مکر اور شیطان کی وہ جو اس نے سراخ کے ذریعے ہمارے اندر سے آمال کو آمال کی تاثیر کو اور آمال کی نورانیت کو ضائع کر رہا ہے وہ روزانہ ہمارا بورہ خالی ہو جاتا ہے اول اینجا دفع شر موش کن وانگا اندر جمع گندم جوش کن اے پروردگار سب سے پہلے ہمارے اندر سے چوہے کی اس شرارت کو دفع کر نفس کی شرارت کو شیطان کے وسوسوں کو اس کے تواہمات کو ہمارے وجود سے دور کر اور پھر ہمارے اندر اس گندم کو جمع کر دے اس گندم سے مراد اندر کا اخلاص ہے حسن نیت ہے باطن کا نور ہے دل کی تنویر اور دل کی روشنی ہے روح کی جلا ہے ہم کوشش کرتے ہیں مگر ہم ہروں ضائع کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کے حضور التجا کی جا رہی ہے بشنو از اخبار آن صدر الصدور لا صلات تم الا بالحضور صدروں کے صدر کی یہ حدیث سن جو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک حضوری قلب نہ ہو جب تک دل حاضر نہ ہو پانچ وقت کی نماز پڑھنے ہم مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے تن کو لے کے لیکن من دل یہ نفس اور شیطان کے شکنجے میں ہوتا ہے فقط تن مسجد میں جاتا ہے تب ہی تو نماز درجہ کمال کو نہیں پہنچتی نماز سے اس کے انوار و تجلیات کا حصول ہمارے لئے ممکن نہیں رہتا دوری ہے روح کا بیدار ہونا ہے اور دل کا زندہ ہونا ہے اس سے مراد مولانا رحمت اللہ لیتے ہیں لیک در ظلمت یکے دزد نہا مین حد انگوشت بر استار گا کہا لیکن ایک چھپا ہوا چور اندھیرے میں جو ہمارے دل سے روشنی پھوٹتی ہے اس کے اوپر انگلی دھر دیتا ہے اور وہ روشنی وہ نور اور وہ نورانیت وہیں پہ بج جاتی ہے یاد رہیں انسان عمل کرتا ہے مگر اس کے سمرات کو اس سے جزا کو اس سے سمر کو اور پھل کو نہیں پاتا اس کی وجہ یہی ہے کہ عمل کرتے ہیں اور پھر نفس اور شیطان کی پیروی کے نتیجے میں اس کے نور کو ظاہر کل بیٹھتے ہیں اس کے نور کو ختم کر بیٹھتے چنگاریوں کو فوراً بجا دیتا ہے تاکہ اس چنگاری سے کہیں آسمان روشن نہ ہو جائے اکابیرو جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی مندل آسمان جب انسان اپنے باطن کو منور کر لیتا ہے تو اس کے نور کی روشنی سے آسمان بھی منور ہو جاتا ہے اب التجا کر رہے ہیں مولانا روم اور یہ اہم مرحلہ ہے جو ہم سب کے لیے سبق آموز ہے مولانا روم کہتے ہیں جب تیری انعیتیں ہمارے ساتھ ہو جائیں تو اس کمین چور کا ڈر کب اور کیسے ہو سکتا ہے جب تیری انعیت تیرا فضل تیری رحمت اور تیرا کرم ہمارا رہنما بن جائے ہمارا رہبر بن جائے اور تیرے کرم کی چادر کے سائے میں ہم آ جائیں تو پھر ایسے چوروں سے کب ڈر سکتے ہیں اور ان کا غم اور ان کا دکھ ہمیں کیسے ہو سکتا ہے کہا نہیں ہو سکتا گر ہزاراں دام باشد ہر قدم چون توبا مائی نباشد ہیچ غم اللہ اکبر رومی کہتے ہیں اگر ہر قدم پر ہزاروں جال ہوں اور تو ہمارے ساتھ ہو تو پھر کوئی غم نہیں اے اے مالک جب تیرا کرم تیری انایت تیرا لطف تیرا احسان تیری حفاظت ہم اپنے دامن میں تھام لے اور ہمارے سر پر تیری رحمت کا سایہ ہو جائے تو پھر ہمیں کوئی غم نہیں اگر ہزار جال ہی کیوں نہ ہزار و پنجرے ہی کیوں نہ ہوں روحوں کو بدن کے جال سے ہر شب تُو رہا کر دیتا ہے اور تختیاں اکھار دیتا ہے فارغان بے حاکم و محکوم قص فرمایا روح ہر شب اس جسم کے پنجرے سے چھوٹ جاتی ہیں تو آزاد کر دیتا ہے اور ایسے آزاد کرتا ہے کہ جیسے یہ کسی کی محکوم نہ ہو اور اس پر کوئی حاکم نہ ہو یہ پرواز کرتی ہیں اور زمانے کے گرد چکر لگاتی ہے اس کی بیداری برابر ہوتے ہے اس کا مزار میں چلا جانا یا اس کے زمین پہ رہنا یہ برابر ہوتا ہے تب ہی تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں جب تم کسی معاملے میں پریشان ہو جاؤ تو اہل کبور سے مدد مانگ لیا کرو یعنی ان کے ہو واسطے سے اللہ کے حضور التجا تاریخ بغداد کے اندر ایک بڑا خوبصورت واقعہ مرکوم ہے جو امام شافعی اور امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ سے متعلق ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب بغداد میں رہتے تھے تو وہ فرماتے مجھے کوئی معاملہ پیش آتا تو میرے پاس اس کا کوئی چارہ ایک ار نہ ہوتا میری مشکل حل نہ ہوتی تو میں امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے مزار اکدس پہ جاتا وہاں پہ دو رکعت ادا کرتا اور امام عظم ابو حنیف کے واسطہ سے اللہ کے حضور دعا کرتا میرے ہاتھ میرے چہرے تک لوٹنے نہیں پاتے تھے کہ میری وہ دعا پہلے قبول ہو جاتی میری مشکل حل ہو جاتی تو یہی بات مولانا روم صاحب کرتے ہیں اب دیکھیں امام عظم خود صاحب مذہب ہے امام شافی خود صاحب مذہب ہے معاملات کے اندر ان سے اختلاف رکھتے ہیں اور اختلاف بھی امت کے اندر حضور نے فرمائے اختلاف امت رحمت آج معاملہ ہمارے درمیان اختلاف کا نہیں یہ اس سے بڑھ کر مخالفت تک چلا گیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے حالات سور نہیں ہم ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے تک کو گوارہ نہیں کرتے ایک دوسرے کے پاس جانے تک گوارہ نہیں کرتے اس کی بنیادی وجہ یہی نفرت کے نتیجے اور اختلاف دلیل کی بنیاد پہ ہوتا ہے جب دلیل نہ ہو تو پھر مخالفت شروع جاتی ہے تو دلیل سے اختلاف کی اجازہ ہے اور بے دلیل اختلاف نہیں مخالفت ہوتی یہ تأثب ہوتا ہے خفتہ از احوال دنیا روز و شب چون کلم در پنجہ تقلیب رب فرمایا وہ دن رات دنیا کے احوال سے غافل ہوتے اہل اللہ بای یزید بستامیر رحمت اللہ کے بارے میں آتا ہے آپ فرماتے ہیں میں تیس سال سے اللہ سے ہم کلام ہوں لوگ سمجھتے ہم سے باتیں کر رہا ہے فرمایا چون کلم در پنجہ تقلیب رب خدا کے دست تصرف میں وہ کلم کی طرح ہیں وہ اللہ کے احکام کے تابع ہوتے ہیں اس کی منشاة کے تابع ہوتے ہیں اس کی رضا کے تابع ہوتے ہیں وہ دنیا کی طرف نہیں دیکھتے دنیا داروں کی طرف نہیں دیکھتے دنیا زن حیض پلیتی وہ اسے اس سے تعبیر کرتے ادی لانت دنیا ہوتے ساری دنیا دارہ ہوں وہ اسے اس سے تعبیر کرتے ہیں فرمایا وہ شخص جو لکھنے میں ہاتھ کو نہیں دیکھتا وہ کلم کی حرکت کو اسی کا فعل سمجھتا ہے اصل میں یہ ہاتھ میں جو تصرف ہے لکھنے کا یہ کس کی قدرت سے ہے اللہ کی قدرت سے اس کے تصرف سے ہے ذرہ بھی اس کے ازن اور اس کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کرتا تو اولیاء اللہ ان کا ہاتھ ان کی حرکت ان کی نقل ان کی گفتار ان کا کردار فی الحقیقت اللہ تعالی کی ذات کی طرف منصوب ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کی مرضی کے بغیر نہ نقل و حرکت کرتے ہیں نہ گفتگو کرتے ہیں نہ کلام کرتے ہیں نہ بات کرتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں بلکہ ان کا دیکھنا سننا ان کا بولنا ان کا کلام کرنا ان کا چلنا پھرنا ان کا اٹھنا بیٹھنا سب منشاء الہی کے تابع ہوتا ہے اور صحیح بخاری شریف میں متعدد مقام پر یہ حدیث پاک ہے وہ سنتے ہیں تو اللہ کی طاقہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ کی عطا سے پکڑتے ہیں تو اس کے دست قدرت کے تصرف سے کرتے ہیں چلتے ہیں تو اس کی منشاء کے مطابق سوچتے ہیں تو اس کی مرضی کے مطابق ان کا ہر کاؤل فعل کام اللہ کی مرضی کے این مطابق ہوتا ہے وما توفیقی اللہ بللہ